لیکن توجہ حالت جنگ میں دیورنگ وار آئی ایم یوزنگ دیورنگ وار انٹینشنلی میں قصدن بول رہا ہوں کی جنگ کی حالت میں کیونکہ جنگ کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انشتہ ہی انشتہ ہے بڑے سے بڑے بلگیڈیر بڑے سے بڑے کیپٹن بڑے سے بڑے جرنل بڑے سے بڑے فیلڈ مارشل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو لوائی چھل جائے تو فوجی کہاں ہوگا چھل جائے تو کہاں ہوگا بیریت میں ہو تو پتہ معلوم ہے لیکن اگر یدھ کے میدان میں وہ گھس گیا گروہ چھتر میں چلا گیا پتہ نہیں کون کا ہے کوروں کی در ہیں پانڈوں کی در ہیں پتہ نہیں کیونکہ جنگ چھل گئی حالت جنگ میں تیجن نہیں ہو سکتا ہمیں یہ فوجی کیا کریں گے خود یہ آفیسرز کیا تیجن کریں گے خود سپاہی کو نہیں معلوم کہ لگتے لگتے وہ کہا ہوگا کیا لگتے لگتے آگے جائے گا یا بچتے بچتے پیچھے آئے گا یا دھاؤں دے کر کے دہینے جائے گا وہ مار کے لوٹے گا یا مر جائے گا اسے خود اپنی جگہ نہیں معلوم تو حالت جنگ میں کسی کو اپنی جگہ معلوم نہیں مگر مگر اگر میرا نبی یہ قیدے میدان جنگ میں ابو جہل یہاں مرے گا عطبہ یہاں مرے گا شہبہ یہاں مرے گا تو کہیں بھی مرے گا مرے کے لئے انہیں لکیر پہ آنا پڑے گا مارے تکبیر مارے رسالت دشی علی ملاد النبی کیونکہ کیونکہ میرا نبی علم نجوم سے نہیں بولتا علم غیم سے بولتا ہے یہ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں ایمان سنبھالو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو کیوں مولانا صاحب ایسا کیوں کریں ہاں ایمان رہے گا تو قبر میں ٹھیک رہو گے نماز روزہ رہے گی تو محشر میں ٹھیک ٹھاک رہو گے اچھا کیا ہے قبر میں کیا ہے ارے قبر میں تین سوال ہوگا کونکون سا سوال ہوگا من ربو کا ہوگا ما دینو کا ہوگا ما کونکا تخولو فی حضر رجل اچھا یہ آپ کو کیسے مالو ہمیں غیب کی باتیں کرتے ہو غیبی سوالات بتاتے ہو اور بتانے والے کو غیب نہ نہیں سمجھتے ہمیں ٹیچنگ لے رہے ہو اسے پہ رہے ہو اور اسے ٹیچر نہیں سمجھتے ایک پروفیسر کالیج میں آکے لیکچر دے رہا ہو تم سٹوڈنٹ ہو ہو اسے سیکھ رہا ہے اسے پروفیسر نہیں سمجھتے ہمیں غیب کی باتیں بتا رہے ہو پہلے سوال دوسرا سوال ہمیں قبر میں کتنے سوال یہ امریکہ مشین سے نہیں جان سکتا کسی ٹیکنالوجی سے تم نہیں جان سکتے کی قبر میں کتنے سوال ہیں ہمیں جہاں ٹیکنالوجی فیل ہو جہاں سائنس لنگلی ہو جہاں بگیان لنگڑا ہو وہاں میرے نبی کا فرمان ٹگڑا ہو اور تیون کر دیا میرے نبی نے پہلا سوال مندبو کا ہے دوسرا سوال مادینو کا ہے یا رسول اللہ خالی سوال ہی بتائیں گے نہیں جواب بھی سنو مندبو کا کا مومن جواب دے گا ربی اللہ مادینو کا کا مومن جواب دے گا دین الاسلام اور یا رسول اللہ اگر کوئی کافر مر گیا بدخیدہ دیکھنے میں مسلمان تھا اندر تھے بے ایمان تھا اس کا تو بولے وہ کہے گا ہاں ہاں لادری مندبو کا ہاں ہاں لادری مادینو کا ہاں ہاں لادری بلکل رٹو توتے کی طرح سوال الگ الگ ہے اور جواب ایک ہے ہاں ہاں لادری سواری سواری آئی ڈونٹ نو افسوس افسوس میں نہیں جانتا ہاں ہاں لادری افسوس افسوس میں نہیں جانتا آپ زیادہ دیکھیں کہ میرے نبی نے قبر کا سوال بتایا ہاں یا نہ صحیح جواب بھی بتا دیا ٹھیک ہے تم اس وقت زمین پر ہو یا قبر میں ہو قبر میں جانے والے ہو نا اور سوال و جواب پہلے سے معلوم ہے اب بھی فیل ہو جاؤ تو کتنے کنڈمی سوڈنٹ ہو پہلی بات یہ سب ہمیں نبی کی ضرورت کب اور کہاں ہے کن حالات میں ہمیں نبی چاہیے کس لیے چاہیے کونسا کام ہے جو بغیر نبی کے نہیں ہوگا اب ہمیں زمین سے پانی نکالنا ہمیں نبی کی ضرورت ہواییار بلا کر ہوا میں اُلنا ہے کوئی نبی کی ضرورت یہ کوئیلہ ہے یہ سونا ہے یہ چاندی ہے یہ ہیرہ ہے یہ اسپاعت ہے یہ جاننے کے لئے نبی کی ضرورت یہ مکان ہے یہ میدان ہے یہ سڑک ہے یہ گلی ہے یہ بتانے نبی آتا ہے ہمیں جو چیزیں ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نبی سے کبھی پوچھا چاند ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کبھی نبی سے پوچھا ہے اے رسول اللہ چاند نکلا کی نہیں تو اپنی آنکھ سے دیں جب آپ پانی پیتے ہیں تو نبی سے پوچھتے ہو گیا تھنڈا ہے کی گرم موہ میں لالا پتا لگ گیا تھنڈا ہے گرم میٹا ہے یا نمتین ہمیں جب یہ سخت ہے کی نرم ہے تم نبی سے پوچھتے ہو یا حال لگا کے معلوم کرتے ہو ارے کواک ہے تو ہمارے پاس پانچ گینندریاں ہیں پانچ سورسز اف نالی جائیں ان پانچ سورسز اف نالی سے جو ہمیں ملتا ہے یہ بتانے نبی نہیں آیا یہ ریکستان ہے یہ نخلستان ہے یہ جنگل ہے یہ پہاہ ہے یہ ندی ہے یہ دریہ ہے یہ بتانے نبی نہیں آیا یہ تو ہم اپنی آگ سے بھی جان لیں گے دو دولہ چار دوی تیائیں چھے دی چھوکاٹ یہ بتانے نبی نہیں آیا یہ تو ہم اپنی سمجھ سے ہی کر رہیں گے یہ لوہا ہے کہ پتہ رہے یہ بتانے نبی نہیں آیا تب کیا بتانے آیا وہ بتانے آیا ہے جسے تم آگ سے دیکھ نہیں سکتے کان سے سن نہیں سکتے زبان سے چک نہیں سکتے ہاتھ سے چھو نہیں سکتے تمہارے پانچوں سورسز جفیر ہیں وہ بتانے نبی آیا ہے تو ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے خدا کو چھو نہیں سکتے خدا کو سمجھ نہیں سکتے خدا کو چک نہیں سکتے خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو خدا ہماری نالج کے باہر ہے غیب ہے غیب الغیب ہے سب سے بڑا غیب ہے اسی غیب کو بتانے کے لیے آیا غیب غیب بتانے والا آیا علم غیب آیا اسی غیب کو بتانے کے لیے اللہ اتنا بلا غیب ہے اللہ اتنا بلا غیب ہے کہ سپر پاور امریکہ بھی ایک خدا نہیں مان سکا تین لیے بیٹھا ہے اتنا بلا غیب ہے کہ چائنہ کا سکچھمپ پر پرسیڈنٹ پرائیم منسٹر اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اتنا بلا غیب ہے کہ ہمارے دیش کے بڑے سے بڑے ایک نومسٹ بھی اسے نہیں سمجھ پا رہا ہے اتنا بلا غیب ہے کہ پرہ لکھے کمنسٹ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے اتنا بلا غیب ہے کہ کروڑوں نہیں عربوں مشریکوں سے نہیں پہچان پا رہا ہے اتنا بلا غیب غیب الغیب سب سے بڑا غیب جملہ دے رہا ہوں جب میرے نبی سے اتنا بلا غیب نہیں چھپا تو چھوٹے چھوٹے غیب کہیں سے چھپائیں گے اب اس مول پر میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں کیونکہ میں خود بہت بری طلع سے تھکا ہوا ہوں لیکن ایک بار گواہی میں لاتا ہوں گواہی میں کہ جب میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ابو جہل کو جب نبی پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہی نبی جب پیدا ہوئے تو شیطان سمجھ گیا کہ ہماری لٹیاں ڈوبنے والی ہے شیطان سمجھ گیا کہ یہ نوح کی امت نہیں ہے نبی کی ہے شیطان کو پتا تھا یہ حیثہ نبی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اتنا سکھ چھام ہے کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی شیطان کو پتا تھا کہ قرآن آ گیا ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی شیطان کو پتا تھا کہ اب یہ جو امت بنے گی آخری امت بنے گی اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی تو جیسے ہی رسول کی میلاد ہوئی پیدائش ہوئی جلم ہوا بہت رویا بڑی تکلیف ہوئی تو میلاد النبی سے تکلیف اس کو آج تک ہے ایسے تو وہ دکھائی نہیں پڑتا لیکن جب کبھی کبھی کوئی میلاد کی مخالفت کرتے ہوئے مل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں ملاقات ہو گئی مگر جب میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں نبی کے پیدا ہونے پر ابو لہب خفا نہیں ہوا باندھی آزاد کر دیا بھتیجہ پیدا ہوا تو چاچا نے خوشی میں خوشخبری سنانے والی باندھی کو ہی آزاد کر دیا یعنی میرے نبی کے جنم سے کافروں کو تکلیف نہیں ہوئی سمجھو یا تکلیف شیطان کو ہوئی کافروں کو نہیں ہوئی ابو جہل خوش ابو لہب خوش عربہ شہباب اور جیسے جیسے میرے نبی بڑھتا گیا دس سال کے ہوئے بیس سال کے ہوئے لوگوں کو بھروسہ بڑھتا گیا تیس سال کے ہوئے تو ساری دنیا ماننے لگی چالیس سال کے ہوئے تو سادھی قورمین کہنے لگے یعنی کافروں کو میرے نبی سے پراملم نہیں تھا میلاد مصطفیٰ سے کافروں کو پراملم نہیں تھا خالی شیطان کو تکلیف تھی کیونکہ وہ آگے کو جانتا تھا تو اگر میرے نبی کی میلاد سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جھگڑا مت کرو صرف پہچان کے آگے نکل جاؤ اور یہی پہچان بتانے کے لیے ہر دور میں لوگ سامنے آئے جب اسلام کا رنگ بدلنے کے لیے خارجیت نے رنگ بدلا تو علی نے سبھالا مورچا اور جب یزیدیت نے سامنے کیا تو حسین نے سبھالا مورچا ہر دور میں تم فتنے آتے رہیں گے اور امن و شانتی کو بحال کرنے والے بھی جوابان آتے رہیں گے اب میں آپ کو بتاؤں میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں تو ابو جہل کیا ابو جہل کسی ایکس وائی زٹ کا نام نہیں ہے ابو جہل کسی سڑک چھاپ آدمی کا نام نہیں ہے ابو جہل کسی چندے باز کا نام نہیں ہے ابو جہل کسی سرکاری ادھکاری کے خوش آمدی کا نام نہیں ہے ابو جہل باہر سے کسی اسم گلر کا نام نہیں ہے اسم گلر ہے ابو جہل اپنی قوم کا لیڈر تھا کفار قریش کا لیڈر تھا ابو جہل کی کالیٹی کا اندازہ اسی سے لگاؤ کہ جن جن لوگوں نے نبی کو لیڈر نہیں مانا اس نے اپنے کو منوا لیا کہ اطلاق کالیفائیڈ تھا کتنی اس میں چھمتا تھی ماننا چاہیے تھا نبی کو مگر وہ اطلاق کیا جادو مارا کہ لوگ اس کے پیچھے چلے نبی کو چھول کے پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ لوگ میلاد چھوڑ کے نبی جس دن پیدا ہوئے نبی کو چھوڑ کے نبی کے ماننے والوں کا جلوس نکال لیں رہے بابا سب نکالو ایک نئی چاروں خلفائے راشدین کا جلوس نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں پانچوں پنجت انپاک کا جلوس نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو جس دن پیدا ہوا اس کا تب نکالو تمہیں صدیق اکبر کی ولادت کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو ہم سنیوں سے پوچھ لو مگر پیدا ہوا نبی تو نبی کا کچھ نہیں بارہ ربیل اول کو میرے نبی پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس وقت اہلِ بیعتیں نبی بھی نہیں تھے اور اصحابِ نبی بھی نہیں تھے پچیس سال کے بعد رسول کے اہلِ بیعت ہوئے جب پچیس سال کے عمروں میں سرکار نے شادی کی تو حضرت سیدہ خدیطِقِ قبرہ ان کی اہلِ بیعت اور چالیس سال کے بعد جب تبلیغ شروع کیا تو صحابہ بھلے ان لوگوں سے پوچھو کہ جلوس سے صحابہ نکال لے والو بارہ ربیل اول کو صحابہ ٹھیکا اور جو چالیس سال بعد آیا اس کا جلوس نکال لے اور جس کا جنم ہوا اس کا علام تک نہیں بولے ہم تو چلھانے کے لیے نکالتے ہیں یہ لکھنر ہے یہاں کا ماحول دوسرا کیا ماحول ہے شیعوں کو چلھاؤ آپ صاحب جی وہابیوں کو چلھاؤ یہ کم سا ماحول ہے ہمیں اللہ رسول کو مانا جاتا ہے اللہ رسول کے لیے یا لوگوں کو چلھانے کے لیے ہمیں مدہ صحابہ کرنا ہے تو محبت صحابہ میں کرو مدہ اہلِ بیعت کرنا ہے تو محبت اہلِ بیعت میں کرو ہمیں کسی کو چھڑھانے کے لئے اللہ کو ایک کہو گے تو یہ توہید ہوگی کسی کو چھڑھانے کے لئے رسول کو رسول کہو گے تو یہ ایمان ہوگا چھڑھانے کے لئے کلمہ نہیں پڑھتے ماننے کے لئے کلمہ پڑھتے ہیں اب جلابو ابو جیل آیا ایک پھول دیجئے مجھ کو چھوٹا سے ایک پتی دیجئے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے ایسے ابو جیل مٹھی بند کر کے نبی کے پاس آیا اور نبی سے پوچھا تم نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تم نبی ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے نبی نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بولے میں کون ہوں تاب تو بڑا خوش ہوا کہ میرا تو سیدھا سوال تھا مٹھی میں کیا ہے بتا دو اب وہ جو مٹھی میں ہے وہ کیا بولے گی وہ تو بولے گی نہیں یہ تو اچھا ہوا سمپل کوسچن چینج انٹو کریٹیکل پوزیشن نبی نے خود ہی اسے کمپلیکیٹڈ والا دیا جو تیرے اندر ہیں وہ بولے وہ بولے میں کون ہوں تاریخ گواہ ہے میرے نبی نے توجہ کر دیا ابو جل کے مٹھی میں کنکری تھی کلمہ پڑھ دیا جب کلمے کی آواز باہر آئی گھبر آ گیا جب گھبر آیا تو نبی کی طرف پھیکا پھیکا بھاگ گیا آیا تھا علم غیب کٹھول لے باگ کڑا ہوا یہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی کو علم غیب نہیں اچھا ہو ہم ثابت کرتے ہیں نبی کو علم غیب ہے تو بھاگ جاتے ہیں ہم نے کہے پتہ نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو میں نے آپ نے مجھے کیا دیا ابھی مٹھی میں کاری صاحب گلاب کا پھول گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو پیچھے سے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے بولو کوئی عربی زور سے بول دے گلاب کا بھول ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بھول ہے میں اس مثال سے کیا سمجھالا چاہتا ہوں کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں اسے میری مٹھی کا حال معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو کچھ رکھنا ضروری نہیں میں خالی مٹھی بھی پوچھتا ہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا آپ نے اندازے سے پھول گا تو پالو ہوگا کہ آپ کو میری مٹھی کا حال نہیں معلوم کیونکہ میری مٹھی خالی تھی اور آپ نے پھول گا تو آپ کو میرے اندر ایک بات کسی سونار کے گھر جاؤ کسی جوہری کے پاس اب مٹھی بن کر کے جوہری صاحب جی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہیرہ ہے نیلم ہے پنہ ہے یاکوت ہے کیا ہے کہا بے بے وقوب پہلے مٹھی تو کھول میں دیکھوں تو اسے جانچوں تب بتاؤ ہیرہ ہے کی نہیں تو جب انسان کے علم کا انتہان لیا جاتا ہے تو مٹھی کھول کے پوچھا جاتا ہے اور جب نبی کے علم کا انتہان لیا جاتا ہے تو مٹھی بند کر کے کیونکہ مشاہدے کو بتانا یہ انسان کا کام ہے اور غیب کی بات بتانا یہ نبی کا کام ہے نارے نبی 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 اب ایکار جو ٹیبلٹ بنوانی پڑے گی جو نعرے کو اٹکا دے ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا اس سے غیب کا علم ہوگا بحث یہ تھی اچھا بھئی صلات و سلام کے لئے کھڑے ہو جاؤ چلو چلو صلات و سلام کے لئے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیے کیا کرتے ہو سنائی نہیں پڑھا ہے جو کہ دکھائی نہیں پڑھا ہے تو اب آڈر مار رہے ہیں آپ سنائی پڑھا ہے بیٹھ جاؤ سواب کی نیت سے بیٹھو تماشے کی نیت سے نہیں کہ تماشا ہے جگھائی نہیں پڑھا ہے میں تماشا نہیں ہوں چلیے مختصر میں سمجھ لیئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل جب رسول پاک کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے چھپا کر کے پوچھا تو رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتائی گی میں کون ہوں کنکری نے کلمہ پڑھ دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کو یہ بھی تصرف ہے کہ وہ بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیں ابو جہل چلا گیا اور یہ ظلیل دنیا میں گھومتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں غیب بسانے والے ہیں وَاقْرُوا دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ رَلَيْهِ رہی کہگئے ہیں رہی رہی ہے موسیقی ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں تھا خدا جانے دل میں درد طیبہ کا کیوں تھا خدا جانے راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو راہوں کو سجانے دو پلکوں کو بچھانے دو کس گلی سے آئیں گے مصطفی خدا جانے کس گلی سے آئیں گے مصطفی خدا جانے اور جبرائیل صدرہ سے بڑھنا سکے آگے جبرائیل صدرہ سے بڑھنا سکے آگے جبرائیل صدرہ سے جبرائیل صدرہ سے بڑھنا سکے آگے مصطفی آگے تنہا کیا ہوا خدا جانے مصطفی آگے تنہا کیا ہوا خدا جانے اور آپ کا شہیبت ہاں مرتبہ خدا جانے آپ کا شہیبت ہاں مرتبہ خدا جانے آپ کا شہیبت ہاں آپ کا شہیبت ہاں مرتبہ خدا جانے میمو کے وہ پردے میں میمو کے وہ پردے میں کیا دیا خدا جانے اور مختے کا شہیب لہذا فرمائے ہم نے غوث و خا جاتا نعرہ جب لگایا تھا ہم نے غوث و خا جاتا نعرہ جب لگایا تھا ہم نے غوث و خا جاتا ہم نے غوث و خا جاتا نعرہ جب لگایا تھا تو دل وہاں بھی نجدی کا دل وہاں بھی نجدی کا کیوں جلا خدا جانے دل وہاں بھی نجدی کا کیوں جلا خدا جانے ابتداء تو ایسی ہے انتہا خدا جانے دل میں درد دے پاکا کیوں تھا خدا جانے ساتھ